چودہی رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا اظہر اللون کلیوں جیسا رنگ تھا پھولوں جیسا نہیں کلیوں جیسا کلی کی رونک پھول سے زیادہ ہوتی ہے کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے تو اظہر اللون چمکتا چہرہ کلیوں کی طرح کھلا ہوا عظیم الحامہ بڑا سر شدید و سواد شار سیاقہ لبار انین فرقت اقیقتو فرق و ایلا فلا مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے عظیم الحواجب خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھمیں تھی من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی یہاں بال نہیں تھے اور اور ادعج اشکل احور ابرک انجل یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے آپ کا جانا بھی بارہ کوئی ہے آپ کا آنا بھی بارہ کوئی ہے ہائیو میرے عزیزو اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناو اپنے نبی کی زندگی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا میرے نبی نے کیا کیا میرے نبی نے کیا کیا تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچ ہوگی جنت میں بھی پہنچ ہوگی آپ کے علم بھی قبول ہوگا آپ کی محنت بھی قبول ہوگی ایک آپ کو خاندانی طور پر ایسا آلی شان بنایا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اور افریقہ میں پڑھتے ہیں مِنْ أَنفُسِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ یہ تم میں سے ہے تمہاری سامنے اس کی نسل اس کا خاندان ہے ہے کوئی اس جیسا کوئی ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہو کوئی ہے جو حاشم جیسا سردار ہو عبد المطلب جیسا سردار ہو عبد المناف جیسا سردار ہو تو مِنْ أَنفُسِكُمْ بنو حاشم کی عظمت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے بنو امیہ بنو حاشم میں تھنی رہی ہمیشہ لیکن بنو حاشم کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے بنو امیہ پہلا نمبر تھا بنو حاشم کا دوسرا تھا بنو امیہ کا پھر بنو مخزوم جس میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں اور ابو جہل ہے یہ بنی مخزوم میں سے ہیں اس طرح ان کی پھر بنو عبد الدار اس طرح ان کی ترتیب تھی اچانک میرے ذہن میں آئی ہے پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو کوئی پکا پتہ کوئی نہیں لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تو مِنْ أَنفُسِكُمْ اس جیسا اس جیسا عالی نصب کوئی ہے تمہارے سامنے جس کو میں پیش کرو کہ جو چلتا ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن ادنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحضب بن یلہن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحالعیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و سلام لقد جاکم رسول من انفسکم موریتانی ہے گیا تو وہاں سنو من انفسکم انفس ایسا نفیس کوئی ہے ایسا حسین کوئی ہے ایسا کوئی راج دولارہ ہے ایسا کوئی چودمی کا چاند ہے چودمی رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا اظہر اللون کلیوں جیسا رنگ تھا پھولوں جیسا نہیں کلیوں جیسا کلی کی رونک پھول سے زیادہ ہوتی ہے کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے تو اظہر اللون چمکتا چہرہ کلیوں کی طرح کھلا ہوا عظیم الحام بڑا سر شدید و سواد شار سیاہ کال بال انین فرقت اقیقت فرق و الا فلا مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے وہ باندھ آتا کہ ہوا میں اڑے نہیں ننگے سر جانا ہوتا تھا لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے ازج الحوا جب خوبصورت کمان کی طرح آپ کی پھمیں تھی یہاں بال نہیں تھے یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی یہاں بال نہیں تھے اور اور ادعج اشکل احور ابرق انجل یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا جب آپ ایسے دیکھتے تھے لوگ جو ہو جاتے تھے نہیں دیکھ سکتے تھے آپ کے چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی سوائے ابو وکر اور عمر کے پر کسی ایسے ہو جاتا تھے انفسکم ہے کوئی ایسا سوا البت نوی صدر اے سینہ پیٹ دیکھیں برابر تھا ایسا نہیں کہ پیٹ سجے پاس آپ کا بے پاس خاص مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو بہت بری بات ہے کھا کھا کہ ڈھول بن جان دے بھائی تھوڑا کھاؤ کھانے کے لئے نہیں زندہ ہم یہ کھانے تو اللہ جنت میں کھلائے گا عیسی علیہ السلام بارش جسے ابھی بارش ہو بارش ہو رہی تھی تو عیسی علیہ السلام کے پاس تو اٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا تو کہنے کہ یا اللہ وہ اے غار دیکھا اس میں جانے لے کے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا کہنے کہ یا اللہ تو نے شیروں کو اٹھکانہ دیا ابن مریم کو اٹھکانہ ہی کوئی نہیں کہا عیسی علیہ السلام گھبراؤ نہیں جنت میں چار سو ہوروں سے تیرا کٹھا نکاح کروں گا اور ایک ہزار سال تیرا جنتیوں کو ولیمہ کھلاؤں گا یہ ہزار سال اس لئے نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے لوگ زیادہ ہیں تو واری واری ٹپ دے گئے تو لگ دے گئے ہزار سال لگ گئے نہیں سارے جنتی اکٹھے بٹھائے گا اور سب کو ایک ہزار سال تک مسلسل کھلائے گا نہ کھانے کے مزے میں کمی نہ تلم میں کمی پیو تو کھایا نہیں جاتا کھاؤ تو پیا نہیں جاتا وہاں کھاؤ بھی سہی پیو بھی سہی تاتاری جو تھے یہ چنگیس خان کی نسل یہ بد وقت کھاتے 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 جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو باہر جا کے الٹی کر کے سارا نکال دیتے تھے ہو کے پھر کھانا شروع کر دیتے تھے تو اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اور میری اولاد کو بدپرستی سے بچا اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے گھر کو تو میں نے پاک کر دیا فاطمہ قفا بکی شرفا ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ بیمار تھے ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں اجازت لی بیٹی کے گھر پہ جاتا ہے اجازت میں آ جاؤں میرے ساتھ امران بن حسین بھی ہیں ایک وہ قریش کے سردار تھے کہہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں تو آپ نے پکڑائی کہ یہ لو اس سے پردہ کر حسنین کی ماں ہو علی کی بیگم ہو نبی کی بیٹی ہو اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لئے تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے تو باپ کی قربت سے ذرا طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے روٹی کوئی نہیں بیماری ہے دوا کوئی نہیں تو آپ بھی رونے لگے کہ لا تبکی یا فاطمہ واللذی نفسی بیدہی ما زغت من سلاست ایام من سواقہ میری بیٹی رو اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے آج تین دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لکمہ نہیں کھایا پھر یہاں کہا کفا بکی شرفا یہ ایسے نہیں مل گئی سرداری پیزے کھا کے پیپسیاں پی کے آپ نے کہا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ بیٹی تیرے لیے یہ عزت کافی ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں کرتے 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 یہاں لے آئے تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو حضر علی رونے لگے یا اللہ میں راضی ہوں بیٹوں کی باری آگئی سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین یہ کسی نبی کے خاندان کو یہ عزتیں نہیں ملیں اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی کمر پہ سوار ہو آپ ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے اور اپنی کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمر میں چکر لگاتے تھے ایسے ایسے پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر ہم دونوں کو اتار کے حضرت زینب کو بٹھاتے تھے پھر اکیلی کو چکر لگواتے تھے یہ ان مولیوں میں کوئی کر سکتا ہے کہیں گے ہماری اتنی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں ہماری تو شان کے خلاف ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آگئے انہوں نے دیکھا اوہ اتنی بڑی سواری اتنی بڑی سواری نیم المرکب تو آپ نے فرمایا نیم مر راکبان سوار بھی تو بہت بڑے ہیں سوار بھی تو بہت بڑے ہیں اب نماز زہر یا اثر تھی مسجد میں باجمات نماز پڑھاتے ہوئے بچوں نے چھلانگ لگائی حسن حسین اور آکر آپ کی کمر پہ چڑ گیا آپ سجدے میں تھے آپ کی کمر پہ چڑ گیا آپ نے سجدہ لمبا کر دیا اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنا لگے کہ فوت ہو گئے تو عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ چکر کیے دیکھا تو دونوں لارڈلے کمر پہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں کیا لارڈ کیے میرے نبی نے اور کیا امت نے حال کیا ایک کو زہر میں مار دیا ایک کا سر کاٹ دیا اچھو سمجھ سے باہر معاملہ ہے اللہ تو حضرت اللہ بن مسود نے ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑنے کے لئے تو ہمارے نبی نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں سے ہاتھ اپنا یوں کیا نہیں چھڑنا جب تک بچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا پھر جب آپ نے نماز ختم کی تو دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا کہ بے ابیہما و امی لاتو دوہما میرے ماں باپ ان پہ قربان انہیں کچھ نہ کہا کر انہیں تکلیف نہ دیا کرو کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا تکلیف آنے والی ہے تو تو میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے سمندر بھی تھوڑے ہیں بیٹا میری ڈیڑھ گنڈے کی بات سے کیا ہوگا لیکن ہم بھی چلو حصہ ڈال لیں اپنے نبی کی آمد کے اظہار میں خوشی کے اظہار میں ہم بھی حصہ ڈال لیں لوگ پوری امت خوشیاں خوشی مناتے ہیں میں پوری دنیا میں پھرا ہوں بارہ ربی اللہول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا یہ تو سب خرافات ہیں سب پیسے کا زیادہ ہے نمازیں ساری زائے ہوتی ہیں اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں سوڈان میں دیکھا یمن میں دیکھا اور کئی جگہ دیکھا مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نات پڑ رہا ہے اور مختلف شعراء آکے اپنا کلام پیش کر رہے اس طرح ہوتا ہے لیکن اس طرح بندے لے کر شہروں میں نکل پڑھنا اور سارے راستے بند کر دینا اور لاکھوں کروڑوں عربوں روپیز پہ زائے کر دینا یہ کوئی اظہار خوشی نہیں ہے یہ ہماکت ہے یہ یہ نادانی ہے جہالت ہے میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے آپ کا جانا بھی بارہ کو ہے آپ کا آنا بھی بارہ کو ہے حیو میرے عزیزو اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناو اپنے نبی کی زندگی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا میرے نبی نے کیا کیا میرے نبی نے کیا کیا تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دوگے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے جنت میں بھی پہنچو گے آپ کا علم بھی قبول ہوگا آپ کی محنت بھی قبول ہوگی تو یہ جو ابھی تو ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں الفاظ تو معانی تک پہنچانے کے لئے ہوتے ہیں سبر پڑھ لینے سے سبر نہیں آتا سبر کرنے سے سبر آتا برداش کرنے سے سبر آتا ہے صفات لفظوں سے نہیں آتی ہیں صفات جہد سے آتی ہیں